کبھی نسرت نہیں ملتی در مولا سے گندوں کو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خاکسار احباب کی خدمت میں ایک دہائی تھی دلچسپ مقالمہ جو کہ خاکسار اور ابو مجتبہ راشد صاحب وراشد مولوی صاحب کے درمیان پیش آیا وہ پیش کرنے جا رہا ہے اور اس میں انہوں نے جیسے آپ کو سکرین پر یہ نظر آ رہا ہوگا کہ یہ ایک پوسٹ لگائی تھی کچھ دن پہلے رد قادیانیت مناظرہ گروپ میں کہ قادیان کے مرد بھی دودھ دیتے ہیں اور اس کے نیچے انہوں نے روحانی خزائن کا ایک حوالہ لگایا تھا جو کہ آپ کو پوسٹ میں بہت بھی نظر آ رہا ہوگا اور یہاں پہ انہوں نے نیچے آپ پگر دیکھیں تو یہ بھی ابو مجتبہ راشد صاحب للکار للکار کے سب کو بلا رہے تھے کہ کوئی آئے اور ان سے اس پوسٹ کے متعلق بات کرے اور کہہ رہے تھے کہ سارے کدھر چلے گئے ہیں کوئی آتا کیوں نہیں ہے تو خاک سار نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے اس پوسٹ کے متعلق میں ان سے بات کر لیتا ہوں کہ آخر ان کو اس پوسٹ پہ اتراز کیا ہے تو امہ آپ کو اپنی پہلی پہلے میں ان کو جو انہوں نے یہ پوسٹ لگائی ہے اس کے متعلق بتاتا ہوں کہ انہوں نے اس پوسٹ سے کیا خز کیا ہے اور یہ کیا اتراز کرنا چاہتے تھے وہ میں ان کی آڈیو سناتا ہوں حباب کو جی حکیم صاحب یہ روحانی خزائیں کا جو میں نے ادھر حوارہ لگایا ہے آپ اس بات کو کلیر کر دیں کہ یہ جو مرد دودھ دیتے تھے یہ کیا اس تارہ کے رنگ میں تھا یا حقیقی رنگ میں تھا کون سے رغمے تھا اس بات کو کلیر کر دیں یہ مرزا قادی نے کوئی کشف شہ شہفتوں نہیں دیکھا تھا اس بات کو حکیم صاحب کلیر کریں ذرا جی ناظرین تو ان کی اس آڈیو کے بعد میں نے ان کو پھر جب انہوں نے کہا سارے کدھر چلے گئے یہ ٹیکس میں لکھا تو میں نے ان کو اکنی یہویلی آڈیو بھیجی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جی یہ ختم نبوت زندہ بات صاحب مجھے آپ کا نام نہیں صحیح طرح تھا یہاں پہ صحیح طرح نہیں لکھا ہوں میرے پاس آپ میرے صحیح ہمیشہ اوڈیو میں بات کرنا چاہتے تھے آپ کی دیرین نہ خواہش تھی تو میں آگے ہوں آج میرے پاس کوئی دس پندرہ منٹ فری ہیں آپ اس حوالے پہ بات کرنا چاہتے ہیں جو آپ نے اوپر لگایا ہے آپ مجھے بتائیں کیا اطراز ہے آپ کو اس حوالے پہ میں جواب دیتا ہوں آپ کو جی ناظرین یہ جو میں نے کہا ہے کہ ان کی دیرین نہ خواہش تھی میرے صحب بات کرنے کی اس لیے کیونکہ انہوں نے مجھے پرسنل میں کئی بار کہا ہے کہ آئیں جی آپ آ کے بات کریں تو وقت کی قلت کی وجہ سے ہر وقت آپ بات نہیں کر سکتے تو اس دن میرے پاس وقت تھا تو میں نے کہا چلے ان کے ساتھ بات کر لیتے ہیں تو بہرحال میں نے ان کو کہا کہ اے ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہوں تو انہوں نے پھر اس کے بعد یہ ولی آڈیو بھیجی لے اس میں یہ کیا کہہ رہے ہیں جی جناب مربی صاحب یہ روحانی خسائن جلدو صفحہ نڑھے نوے کا جو میں نے حوالہ لگایا ہے اس پہ مجھے سب سے بڑا یہ اطراز ہے کہ کیا آپ کے مردوں کو بھی دودھ آتا تھا کیا ان کے بھی پستان تھے یہ میرا سوال ہے سادہ سا اس کا جواب مجھے دے دیں جی ابو مجتبہ صاحب آپ اپنا اس پہ جو آپ کو اطراز ہے اس تحریر پہ آپ وہ پیش کریں کہ آپ کو اطراز کیا ہے کہ آپ کو اس تحریر سے مسئلہ کیا ہے جی اس تحریر میں کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ احمدی مردوں کو بھی دودھ آتا ہے یہ آپ نے اس تحریر سے کیسے اخذ کیا ہے کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ مرزا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ مرد جو ہیں جو احمدی مرد ہیں وہ بھی دودھ دیتے ہیں یہ تو مجھے دکھا دیں جی جی مردی صاحب مجھے اطراز یہ ہے میں نے اوپر اپنی آڈیو میں بتایا بھی ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ تین مہتبر اور سکہ اور معزز آدمی نے مہتبر بھی لکھا ہے سکہ بھی لکھا ہے معزز آدمی بھی لکھے ہیں اور وہ بیان کرتے ہیں مرزا صاحب سے کہ ہم نے بچش میں خود چند مردوں کو عورتوں کی طرح دودھ دے دیکھا ہے سوال میرا یہ ہے کہ آپ کے مردوں میں سے بھی دودھ آتا ہے کیا ان کے بھی پستان ہیں آپ نے کیا اپنے باپ کا دودھ پیا ہوا ہے یہ میرا سوال ہے اس کا جواب دے لیں اچھا جی یعنی کہ تین مہتبر اور سکہ اور معزز آدمی چلیں آپ اس کا مطلب ہے کہ ان سے صرف اور صرف احمدیوں کو کی مراد لیتے ہیں کہ جو شخص مطبر ہوتا ہے اور سکہ اور معزز بھی ہوتا ہے وہ احمدی ہوتا ہے ٹھیک ہے میں اسے یہ سمجھ لیتا ہوں پھر ٹھیک ہے آپ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ ہاں جی جو بھی احمدی شخص ہے وہ مطبر سکہ اور معزز ہے ٹھیک ہے اگر آپ اس سے یہ مراد پکڑتے ہیں تو مجھے بتا دیں کہ ہاں جی ہم ہر سارے سب احمدی جو مارے پاس جن کو ہم جانتے ہیں وہ مطبر سکہ اور معزز ہیں ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ میری جماعت کے بندے یا کچھ اور یہاں پہ تو صرف تین مطبر اور سکہ اور معزز آدمی لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے نا تو اس سے یہ مراد پکڑنا کہ یہ سب احمدی تھے تو یہ پھر ٹھیک ہے پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ مان پہلی بات تو آپ یہ مان گئے ہیں کہ تمام احمدی مرجوں ہیں وہ معزز بھی ہوتے ہیں اور سکہ بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو پہلے ذرا مجھے ایکسپلین کر دیں جی جناب مربی صاحب مجھے تو آپ بڑے عقل مند لگتے ہیں میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں پتہ نہیں آپ کے اندر عقل ہے کہ نہیں ہے مرزا قادیہ نے لکھتا ہے اس کے بعد تین معتبر اور سکہ اور معزز آدمی نے میرے پاس بیان کیا کہ ہم نے بچشم خود بچشم خود چند مردوں کو عورتوں کی طرح دودھ دیتے دیکھا ہے بلکہ ایک نے ان میں سے کہا کہ امیر علی نام ایک سید کا لڑکا ہمارے گاؤں میں اپنے باپ کے دودھ ہی سے پروش پایا تھا کیونکہ اس کی ماں مر گئی تھی یہ میں نے عبارت پڑھ کے سنائی ہیں آپ کو اس میں لکھا ہوا ہے کہ مردوں کو عورتوں کی طرح دودھ دیتے دیکھا ہے قادیان جناب قادیان کے مرد یہ دودھ دے رہے ہیں اور جناب ایک بچہ پرورش پایا ہے باپ کے دودھ سے مجھے اب جواب دے نا اگر آپ کے اندر عقل ہے تو جواب دے نہیں عقل ہے تو پھر ایسے بیس کرنے کا کوئی فیدہ نہیں ہے جی ناظرین آپ نے سنا یہ ابو مجتبہ راشد صاحب بہت بڑے مولوی ہیں اور یہ اپنے آپ کو عالم فاضل تصور کرتے ہیں اور ذرا دیکھیں ان کی غلط بیانی کا ذرا اندازہ لگائیں کہ اس تحریر میں کہیں پہ کہیں پہ قادیان کا لفظ موجود ہی نہیں ہے سرے سے اور یہ شخص باوجود اس کے کہ اس نے کتنی بار یہ تحریر پڑی ہے یہاں پہ اور لوگوں کو سنائی ہے اور پھر کہتا ہے کہ قادیان پھر اس کے باوجود اس بات پہ بزد ہے کہ قادیان حالانکہ اس تحریر میں قادیان کا لفظ سرے سے موجود ہی نہیں ہے بلکہ اس تحریر میں تو جماعت کے افراد کو بھی حضرت مسیح مہود نہیں ان سے یہ ریفر کر رہے کہ یہ بات مجھے جماعت کے افراد نے بتائی یا کسی احمدی نے آکے بتائی یہ تو یہ تو تین موزز اور سکہ اور ان افراد کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پہ اب میں آپ کو اپنی اگلی آڈیوز نہ دوں دوسری بات میں آپ لوگ کی تصحیح کرنا چاہتا ہوں کہ میں کوئی مربی نہیں ہوں میں ایک عام سا احمدی مسلمان ہوں لیکن آپ لوگوں کے لئے کافی ہوں یار یہ آپ کو اتنی جلدی کس بات کی ہے میں جواب آپ کو دیتا ہوں میں صرف آپ کو یہاں پہ آپ نے جو تحریر پڑی ہے پھر آپ نے اس میں جناب غلط پیانی سے کام لے لیا ہے کہاں پہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے جناب قادیان میں تو دوبارہ تین دفعہ اس تحریر کو پڑھ چکا ہوں آپ نے کہا جی قادیان کہاں لکھا میں جی قادیان یہاں لکھا ہے امیر علی نام ایک سید کا لڑکا ہمارے گاؤں میں اپنے باپ کے دودھ ہی سے پرورش پایا تھا ٹھیک ہے کیونکہ اس کی ماں مر گئی تھی ٹھیک ہے اس پہ میں بعد میں آتا ہوں پہل میں آپ کو ذرا تحریر صحیح طرح پڑھا دوں کیونکہ آپ لوگوں کو عادت ہے کہ آپ لوگ نہ آگے دیکھتے ہیں نہ پیچھے دیکھتے ہیں نہ یہ دیکھتے ہیں کہ کون سا مضمون بیان کیا جا رہا ہے بیچ میں سے ایک عبارت پکڑتے ہیں اور جناب اس کے اوپر پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیتے ہیں تو میں ذرا پہلے آپ کو تحریر اس کے صحیح طرح پڑھا دوں کہ یہ کیا ہے تاکہ آپ سب لوگوں کو یہاں پہ جو گروپ میں بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کو کلیر ہو جائے ہیں یہاں پہ کہیں پہ قادیان نے لکھا ہوا میرے بھائی جی جناب مربی صاحب یہ آپ یہ جو آپ معتبر اور سکہ اور معزز آدمی کہہ رہے ہیں یہ ہماری نزدیک جھوٹ بولنے پر معتبر جھوٹ بولنے پر سکہ اور جھوٹ بولنے پر معزز ہیں جی جناب اگر آپ ان کو سچا سمجھتے ہیں نا خود ہی آپ نے آپ نے اپنی آڈیوں میں کہا ہے کہ یہ معتبر اور سکہ اور معزز آدمی آپ کے احمدی ہیں تو پھر جناب مجھے بتائیں نا کہ یہ مردوں یہ مردوں میں سے دودھ کب سے آنے لگ گیا ہے یہ بتائیں مجھے کیا ان کے اندر بھی خسلتیں ہیں عورتوں کی طرح یہ بھی یہ چومہ کوئی ہیں نہ کریں تائیں 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 نہ کریں یہ سیدھ ہی طرح جواب دیں کہ دودھ یہ مردوں میں سے دودھ کا آنا یہ کیا چکر ہے وہ سیدھ مجھے بتا دیں جی محترم مربی صاحب آپ پھر اپنا نام بتا دیں آپ کا نام کیا ہے آپ اپنا نام بتا دیں آپ کا نام کیا ہے تاکہ آپ کے نام سے ہم آپ کو پکاریں کیا نام ہے آپ کا جی جی میرا نام آسم ہے آسم ڈار آپ سیف کر لیں بے شک اور اب میں آپ کو یہ جواب بار بار ایک سوال کر رہے ہیں کہ جی دودھ 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 میں اس کا آپ کو ابھی جواب بھی دیتا ہوں اس سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ دو سفے لگاؤں گا جس میں یہ تحریر موجود ہے آپ نے تو بیچ میں سے ایک تحریر نکال کے تو اس کو لگا دیا اور اس کے بعد کہنا شروع کر دیا جی قادیان کے مرد دودھ دیتے ہیں میں آپ کو یہ جو مضمون چل رہا ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے سمجھ نہ آئے تو میں ایکسپلین بھی کر دوں گا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے ہم حضرت دفعہ جو جو علماء ہوتے ہیں ان کو اردو پڑھنی صحیح طرح نہیں آتی تو میں ایکسپلین بھی کر دوں گا کہ حضرت مسیح مہود اس کے متعلق اس میں کیا مضمون بیان کر رہے ہیں تو چلے پوز ہوگی تو مضمون بیان کر رہے ہیں تو میرے ذرا یہ دو سفے مجھے لگانے دیں پہلے پھر اس کے بعد میں آپ سے بات کرتا ہوں جی مربی صاحب ایک تو آپ اپنا نام بتا دے تاکہ میں آپ کو مربی نہ کہوں چلے کوئی بات نہیں آپ اپنا نام بتا دے آپ کا نام کیا ہے اچھا آپ پھر وہی ورہا اشکال کر رہے ہیں کہ آپ نہ آگے کا دیکھتے ہیں نہ پیچھے کا دیکھتے ہیں جناب ابھی تو ہم نے ایک تین ہائلٹ یہ بارت کی ہے مرزا قادیانی کی کتاب سے تو اگر ہم پوری کتابیں اندر لگا دیں سفے لگا دیں تو پھر تو آپ نے آنا ہی نہیں گروپوں میں اور نہیں آپ نے ہمیں اپنے گروپ میں ایڈ کرنا ہے ابھی تو تین سطرے لگائیں ہیں اور آپ کا آپ کے پاس جواب کوئی نہیں آرہا ہے میرا سوال یہ نہیں ہے میرا سوال ہے کہ کیا آپ کے مردوں میں سے دودھ آتا ہے یا نہیں یا آپ نے دودھ پیا ہے اپنے باپ کا کہ نہیں بس مجھے اتنا جواب دے دیں اگر مرزا قادیانی نے ادھر غلط لکھا ہے تو پھر اس پہ لانت کر دیں بات ختم جی ناظرین اور اس کے بعد میں نے یہ دو صفحات لگائے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں اکلی آڈیو میں جی جناب آسم ڈار صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے روحانی خزائن کے شطانی خزائن کے دو صفحے لگائے ہیں ایسا پھر انشاءاللہ بات کرتے ہیں نہیں وہ جو ہے نا جی ابو مجتوہ صاحب جب تک آپ پڑھ رہے ہیں میں اس کا اس مضمون کا تھوڑا سا سننے والوں کو یہ بتا دوں کہ اس میں کیا بات بیان کی جا رہی ہے اور حضرت مسیح موت جو ہیں اس میں کون سا مضمون بیان کر رہے ہیں تاکہ وہ لوگ جن کو ذرا دقیق اردو جو ہے وہ اتنی سمجھ میں نہیں آتی ہے ان کے لئے بھی ذرا آسانی ہو جائے تو یہاں پہ میں تھوڑا سا یہ پڑھتا ہوں کہ حضرت مسیح موت کہہ رہے ہیں کہ جو انسان ہوتے ہیں ان میں کسیر الوقوع اور نادر الوقوع خواس کا اس میں سلسلہ چلا آتا ہے یعنی کہ کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں جو کسرت سے ہو رہے ہوتے ہیں جن کا سب کو پتا ہوتا ہے جو کہ نومل ہوتے ہیں کہ جو نومل پیدائش ہوتی ہے لوگوں کی دو ہاتھ ہوتے ہیں دو آنکھیں ہوتی ہیں یہ سب ایک نومل چیزیں ہوتی ہیں اور نادر الوقوع خواس یعنی کہ وہ وقوع جو بہت کم پیش آتے ہیں یہ وہ خواس ہوتے ہیں جیسے خدا نہ خواستہ کسی کی کسی کا ہم نے دیکھا ہے کہ ٹیم بازو ہو جاتے ہیں کمر پہ بھی کسی کا بازو ہو جاتا ہے تو یہ نادر الوقوع خواس ہوتے ہیں جس کا سلسلہ بھی انسانوں میں موجود ہوتا ہے تو یہ مضمون ایک بیان کیا جا رہا ہے یہاں پہ اور اس نانوے صفحے کے اوپر انہوں نے بتایا ہے کہ نباتات میں بھی اس طرح کی چیز ہوتی ہے کہ ایک ایسا درخت جو کہ زہریلہ ہوتا ہے لیکن کبھی کسی خاص وقت میں وہ ایسی نبات بھی اس میں پیدا ہو جاتی ہے جو کہ بہت ہی شیری اور لذیذ ہوتی ہے اسی طرح اس نانوے صفحے کے اوپر ایک ایسے بکرے کا ذکر بھی کیا گیا ہے کہ جو کہ مظفرگر میں ایک ایسا بکرہ تھا جو کہ بکریوں کی طرح دودھ دیتا تھا تو یہ نادر الوقوع ایک واقعہ ہے جو کہ پیش آیا ہے اور پھر اسی بحث میں آگے چل کے انہوں نے بیان کیا ہے کہ میرے پاس تین معتبر اور سکہ اور معزز آدمی نے میرے پاس بیان کیا کہ بچشم خود چند مردوں کو عورتوں کی طرح دودھ دیتے دیکھا گیا دیکھا ہے بلکہ ایک نے ان میں سے کہا یہ وہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ ایک نے ان میں سے کہا کہ امیر علی نام ایک سید کا لڑکا ہمارے گاؤں میں اپنے باپ کے دودھ ہی سے پرورش پایا تھا یہ وہ خود نہیں کہہ رہے ہیں یہ بھی ایک شخص نے ان کو بتایا ہے اور چلیں اوڈیو لمبی ہو جائے گی پھر دوسری اوڈیو میں بتاتا ہوں جی جناب آسیم ڈار صاحب میں نے آپ کے دونوں سکین کا مطالعہ کیا ہے اوپر والے سکین مجھے ذرا صحیح دکھائی نہیں دے رہا تھا اگر آپ دوبارہ لگا دیں پورا صفحہ تو میں پڑھ لوں گا اچھا نیچے والے سکین میں جناب بکرا جو تھا وہ دودھ دینے لگ گیا اور پھر ڈیپٹی کیا نام ہے جی ناظرین آپ یہاں پہ اب دیکھیں گے کہ ابو مجتبہ راشد صاحب کے پاس اب کچھ کہنے کے لیے باقی نہیں بچا ہے جو میری پچھلی آڈیو تھی جس میں میں نے یہ وضاحت کی ہے کہ ان دو صفحوں میں کون سا مضمون بیان کیا جا رہا ہے اب ابو مجتبہ راشد صاحب کے پاس کہنے کے لیے بچا کچھ نہیں ہے اب یہ آپ ذرا سنتے جائیں کہ یہ ان کے اب حلق سے آواز جو ہے وہ کم کم ہی نکل رہی ہے ڈیپٹی کمیشنر نے اسے بلوایا اور پھر اس کے اس دیکھا کہ وہ دودھ دے رہا ہے اور پھر اس کو جناب آجائم گار میں بیج دیا گیا آجائم خانہ لہور میں بیج دیا گیا اور پھر یہ چند مردوں نے جو دودھ دینا شروع کیا تھا ان کو کس آجائم گار میں بیجا تھا یہ بتایا نا ذرا مجھے دیکھیں آپ نے ناظرین کہ یہ اب ٹاپک سے ہٹنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ تو ٹاپک ہی نہیں ڈسکس ہو رہا ہے کہ بھئی کون سے اجائب گھر میں کس مرد کو بھیجا گیا تھا ہم تو یہ ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں کہ کیا اس تحریر سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قادیان کے مرد بھی دودھ دیتے ہیں اور جب میں نے وضاحت کی ہے اب یہ اس طرف نہیں آئیں گے دیکھیں آپ یہ اب اس طرف نہیں آئیں گے اگلی آڈیو سنے میری دیکھیں ابو مشتظ صاحب میں یہاں پہ سوال در سوال اور ایک بحث کرنے کے لئے نہیں آیا ہوں میں صرف یہ جو دیکھیں ابو مشتظ صاحب میں یہاں پہ سوال در سوال اور ایک بحث کرنے کے لئے نہیں آیا ہوں میں صرف یہ جو یہ جو ایک پروپگنڈا کیا جاتا ہے ایک تحریر کو پکڑ کے اور اس کی اوپر سیاکو سباک اس کا دیکھا جاتا ہے نہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس میں مضمون کون سا بیان ہو رہا ہے اور صرف ایک تضحیق کرنے کے شوق میں یہ جو آپ لوگ اس طرح کام کرتے ہیں کچھ خدا کا خوف کیا کریں اس طرح نہ کیا کریں سادہ لوگ عوام کو کیوں آپ لوگ اس طرح برین واش کیا ہوئے آپ لوگوں نے اس طرح کی حرکتیں کر کر کے تو اس طرح کی کام نہ کیا کریں باقی میں آپ کو آپ کو یہ بھی ثابت کر دوں گا یہاں پہ یہاں پہ موجود ہوں یہ بھی آپ کو ثابت کر کے دوں گا کہ مرد بھی دودھ دے سکتے ہیں یہ بھی میڈیکلی فیکٹ ہے کہ باز میڈیکل سیچویشنز میں مرد بھی دودھ دیتے ہیں اور یہ بھی میں اگر آپ چاہتے ہیں تو ابھی آپ کو ثابت کر کے بتا دیتا ہوں کہ وہ کیا پروسس ہوتا ہے اور کیسے وہ ہوتا ہے تو میرے پاس دلائل کی کمی نہیں ہے الحمدللہ لیکن آپ اب یہ آئیں بائیں شائنہ میرے سامنے چلائیں کہ جی وہ کون سے میوزیم میں گئے تھے اور کون سے میں نہیں گئے تھے یہ ہماری بیعث نہیں ہے آپ نے کہا تھا کہ یہ جناب مجھے بتائیں کہ کیا احمدی مرد بھی دودھ دیتے ہیں میں نے آپ کو دو صفحے لگا کے بتا دی تو ایک صفحہ میں پھر لگا دوں گا کہ یہاں پہ کیا مضمون بیان ہو رہا ہے اور کیوں یہ بات کہی گئی تھی اور ایک عام سی اکل رکھنے والا بھی بندہ صاف یہ بات دیکھ سکتا ہے کہ اس میں کوئی ایسا ایسا مزاکہ خیز پہلو ہے ہی نہیں اس بات میں تو اس لیے آپ پہلے یہ اس طرف واپس آئیں یہ جو آپ کا کوئسچن تھا تو احمدی جو ہے وہ احمدی جو ہے وہ دودھ دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں یہ دوسری بات کہ آپ لوگوں نے صرف اس میں ایک مزاک کا پہلو بنایا ہوا ہے اس سے پہلے آپ کہیں کہ نی جی یہ واقعی ہم سے غلطی لگ گئی تھی یہ تحریر میں یہ کہیں نہیں لکھا ہوا پھر میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ مرد بھی دودھ دیتے ہیں یہ بھی بتاتا ہوں آپ کو